اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہمارے ساتھ کچن میں چلنے کو تیار بھی تو آئیں چلتے ہیں کچن میں جہاں پہ رنگ رنگ سبزیاں اور مسالے ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن چکن بینز پاستہ تو یہ دیکھیں یہ سب کے سب رنگوں کا گلدستہ رنگین کچن ہوا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں گی نہیں کیونکہ آپ کو میرا ریسپی کارڈ دیکھنا ہوگا اس کے لئے ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں کہ ہم نے کون سا مسالہ کس مگدار میں ڈالنا ہے تو سب سے پہلے ہم ایک کھلا برتن لیں گے چاہے کڑائی ہو چاہے آپ کی دیجکی ہو مقصد ہے کھلا برتن جس میں کہ آپ تھوڑا سا تیل ڈالیں گے اور ادرک لسن ڈال کے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اب اس کے بعد ہم نے اس میں پیاز ڈالنا ہے سمپل پیاز بلکل ایسے کٹنا ہے جیسے آپ اوملیٹ میں ڈالنے کے لئے کٹتے ہیں چاہے پیاز ہم اس کو کٹیں گے اور اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے نرم کرنے کے لئے بلکل بھی آپ کو سنہرہ نہیں کرنا دوسرے پتیلے دوسرے چلے پر آپ ایک پتیلہ رکھیں جس میں تھوڑا سا کوئیل ڈالیں نمک ڈالیں تاکہ اس میں پاستہ اوبالا جا سکے ہمارا پیاز جو ہے وہ ہلکا سا نرم پڑ چکا ہے اب اس کے بعد باری آئی ہے کالی مرچوں کے یعنی کہ سیاہ مرچ ہم نے بلیک پیپر اس میں ڈال دیا ہے جو کہ ایک چمچ ہے چھوٹا چائے کا چمچ اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن مینس اور اس کو فوراں ہی ہلالیں گے کیونکہ یہ بہت جلدی اپنی جگہ پکڑ لیتا ہے یعنی کہ اپنی چھوٹ چھوٹے بالز بنا لیتا ہے تو ہم اس کو فوری طور پر علید علیدہ کر لیں گے یہ دیکھیں جس طرح سے ہو چکا وہ ہے اب اس میں ہلدی ڈالی ہے ہلدی آدھی چائے کی چمچ ہوگی یہ ہے پیسا ہوا دھنیا پیسا ہوا دھنیا اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں نمک بیسے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہس بھی ذائقہ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ایک چائے کا چمچ ہے ایک چائے کا چمچ اس میں سرخ مرچ ہے ان سب کو آپس میں ملا لیا اور پھر اس کے بعد ہمیں ڈالے دو ہری مرچے لے کے اس کو موٹا موٹا کٹ لیا ہے پچھو والے گھروں میں اکثر ہری مرچ کا استعمال نہ کرنا ہی بہتر رہتا ہے اب ہم نے اس کو فائنلی اس کو دم پہ رکھا اور دم سے جب ہم نے فارغ ڈھکن اٹھایا تو پھر ہم نے اس کو دہی ڈال کے اس کو ایک آخری شکل دینی ہے اور یہ ہو چکا وہ ہمارا چکن تیار ہے ہم نے پاستہ پانی میں ڈال دیا اس کی اُبلنے تک کیمے میں ہم نے کیچپ ڈالی پاستہ سوس ڈالا اور ہم نے اس کو آپس میں دیکھیں اس کا رنگ یک دم بدل گیا ہے آخر میں سوس جو آپ پاستہ کو پاستہ کو یعنی کے چکن منز پاستہ کو بہت لذہت دے گا یہ ہماری فائنل لکھ ہے پاستہ کی چکن کی ہم آتے ہیں یہاں پہ ہم نے جو ایک تھوڑے بہت مسالے رہ کہتے وہ ڈالیں گے چونکہ ہمارا جو پاستہ ہے وہ تو بلکل ہلکا سا نمک ہی ہوتا ہے اس میں پھر اس کو بھی اس میں مکس کرنا ہوتا ہے اس کے مسالے اس پہ جو ٹیس دینا ہے وہ ہم نے سارا چکن میں منز پہ دینا ہے آخر میں جو ہم نے ہرا پیاس ڈالا ہے اس کو ہمیشہ ہر کھانے میں جب بھی آپ ڈالیں اس کو آخر میں ہی ڈالیں ونہ یہ اپنا جو شکل ہے وہ کھو دیتا ہے اور اس کی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے آلموسٹ یہ تیار ہے پاستہ اس کو دیکھنے کے لئے کہ یہ گل چکا ہے کہ نہیں ہم اس کو ایک پائپ لے کے ہاتھ میں انگلی پہ دیکھیں گے یہ گل چکا ہے آئے اب ہم اس کو چھانتے ہیں کسی بھی پلاسٹک کی یا سٹیل کی المونیم کی سٹینر لے لیں اور اس کے امدر اس کو احتیاط سچھانے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ چلک کر آپ پر کوئی اس کا کتھرہ پانی گرم پانی گر جائیں آپ کو آب لانا پڑ جائیں تو احتیاط ضروری ہے آخر میں ہم اس کو بعد میں یعنی کہ پانی جب سارا ہم اس کو چلنے میں ڈال لیں گے تو تھنڈے پانے سے اس کو گزارنا کبھی نہ بھولیے گا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہ پھر جڑتے نہیں ہیں آپس میں اور اس کو پھر ہم نے آپس میں اس کو ٹوگیدر کر دیا یعنی کہ سارا جو اپنے چلنے میں رکھا باتا پاس تا وہ ہماری تیار ٹیمے میں ہم نے اس کو ڈال لیا ڈالنے کے بعد ہم اس کو فائنلی اس کو ہلائیں گے آپس میں ان کو مکس کریں گے تاکہ ذائقہ سب ایک دوسرے کے اندر مل جائے رچ جائے اور ایک دیکھیں اس کی خوبصورت شکل آپ کے سامنے ہے اب ہم نے اس کو رشاؤٹ کر لیا ہے رشاؤٹ کرنے کے بعد ایک یا دو لیوز ہرے پیاس کی سب پیاس کی چھو بارک بارک کٹ کر ہم اس کو خوبصورت بنائیں گے آپ اس پہ بوائٹ ایکس بھی ڈال سکتے وہ بھی اچھے لگتے ہیں ہم نے تو صرف اس وقت پیاس سے سپرنگل کیا ہے بیوز 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 بیوز